بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں الٹی ہو جائے یعنی کوئی قیع کر دے تو کیا مسئلہ ہے روزہ ہو گا یا نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا کیا مسئلہ ہے پوری جان کری اس وڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جیسا کہ مسائل روزہ میں کتاب المسائل میں اور جو مسائل کی کتاب ہیں روزے کے بارے میں ان میں آپ یہ مسائل پوری تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قیع کرنے کی یعنی الٹی کرنے کی دو صورت ہے مثال کے طور پر انگلی حلق کے میں حلق کے اندر داخل کر رہا ہے موہ کے اندر انگلی داخل کر رہا ہے پھر اس کے بعد الٹی کر رہا ہے یہاں دو مسئلہ پہلا مسئلہ جو بغیر اس کے ارادے کے یہ کچھ حرکت نہیں کر رہا ہے خود بخود الٹی ہو رہی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے وہ کئی مرتبہ الٹی کر دے دن بھر الٹی کرتا رہا یا موہ بھر کے الٹی کرے یا ہلکی فلکی ہلکی فلکی الٹی کرے یعنی موہ بھر کے الٹی نہیں ہو کسی بھی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر یہ خود سے ہوئی ہے خود بخود قی ہوئی ہے تب جا کے مسئلہ آئے اگر یہ اپنے ارادے سے الٹی خود کر رہا ہے انگلی داخل کر کے یا کسی اور وجہ سے یا کوئی اور طریقہ اختیار کر کے پیٹ کو دبا کے سینے کو دبا کے الٹی کران رہا ہے خود کو اب ایسی صورت میں ذرا مسئلہ گڑبڑ ہے مسئلہ کیا آئے مسئلہ یہ ہے اگر موہ بھر کے ہو جائے الٹی روزہ ٹوٹ گیا اگر موہ بھر کے نہیں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا اب سمجھیں گے کیسے موہ بھر کے ہوا یا نہیں اب اس کو سمجھنے کے لئے ایک مسئلہ اور سمجھ دیجئے موہ بھر کے اس وقت ہے اس وقت کہا جائے گا جب آدمی کنٹرول نہیں کر پائے اور الٹی خود بخود موہ کے باہر آ جائے یعنی یہ اگر موہ کے اندر روکنا بھی چاہتا ہے اس الٹی کو قیہ کو روک نہیں پائے گا باہر آ جائے گا موہ کے باہر تو اب ایسی صورت میں روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے سمجھو موہ بھر کے قیہ ہے یہ موہ بھر کے الٹی کر رہا ہے لیکن اگر قیہ اس طرح ہے کہ اگر وہ چاہتا تو موہ کے اندر روک لیتا موہ سے باہر آنے نہیں دیتا جو بھی حلق سے آیا ہے جو بھی پیٹ سے نکل کے آیا ہے الٹی کیا ہے اگر وہ چاہتا تو موہ میں دبا کے رکھ لیتا باہر نکلنا ہی نہیں دیتا اتنی طاقت اس کے اندر تھی الٹی کو روکنے کی یعنی اس کا مطلب ہے کہ الٹی بہت کم الٹی ہوئی ہے زیادہ الٹی نہیں ہوئی ہے تو اب ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ تو الٹی ہونے کی بات ہے ایک دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے اگر الٹی کرنے کے بعد تو لوٹا لیتا ہے واپس لے جاتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر ابھی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ جو دو مسائل تھے یہ بہت اہم تھے اسے میں بیان کر رہا ہوں ایک لوٹا لینا الٹی کیا موہ کے اندر الٹی آئے موہ کے اندر الٹی آگئی ٹھے ہوگئی پھر اس کو وہیں پی لیا وہ ایک الگ چیز ہے اس سے روزہ کبھی ٹوٹے گا کبھی نہیں ٹوٹے گا ایک تفصیل ہے اس پر پہر کیف